اسلام علیکم کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے ویلکم ٹو این ایدر ویلوگ تو آج ہے منڈے کا دن چھوٹی کے بعد منڈے کا دن بڑا ویزی ہوتا ہے کیونکہ سارے کام پھر سے دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے تو ابھی صبح کے دس بج رہے ہیں اور میرے بچے اور ہزبن آپ نے اپنے کاموں پر چلے گئے ہیں بچے سکول چلے گئے ہیں ہزبن آپ نے آفیس کے لیے نکل چکے ہیں بیٹی میرے ساتھ صبح صبح ساتھ بجے اڑ گئی تھی تو پھ بچے دیر کے لیے وہ سو جائیں تو میں نے کہا چلے اس کا سونے کا فائدہ اٹھاؤں اور بس میں چلتی تھی میں نے کہا اپنے کام وائنڈ اپ کروں کیونکہ پھر میں جب پونے بارہ ہوں بچوں کو لینے جانا ہوتا ہے سکول سے تو بس سب سے پہلے میں جو ہوں سب سے برکت والے کام کو کرتی ہوں جو برتنوں کو دھوتی کیونکہ اس میں بہت ہی برکت ہوتی ہے تھوڑ دیر بعد دیکھو سنگھ بھرا ہوا تھا برتنوں سے تو بس میں چلتی تھی برتن دھو رہی ہوں کہ میں نے کہا بیٹی اٹھ جائے تو پھر میرے لیے گھنٹے والا کام بھی دو دو تین دن گھنٹے تک پہن جاتا ہے کیونکہ وہ بہت تنگ کرتی ہے مجھے کہ میرے ساتھ کھیلو اور ساتھ بیٹھو میرے تو پس یہاں پر میں برتن دھوک ہے پھر میں اس کے بعد اپنا کچن کی جو میجر کلیننگ ہوتی ہے وہ کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں بس جگہ وغیر صاف کر کے اور پھر کھانا مانا جلدی تھی کر لیتی ہوں اگر ٹائم ہو تو کھانا پکا لیتی ہوں بچوں کے آنے کے بعد میں کھانا پکا لیتی ہوں تو بس ابھی ہیلپر کے بغیر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کو ساتھ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ پھر ان کو بھی ساتھ دیکھو ساتھ باقی سارے کام بھی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ مجھے کرنے پڑتے ہیں تو بس ابھی میں برتن شرطن دھوک ہے پھر اس کے بعد مجھے آٹا بھی گھنڈا ہوتا ہے سب کچھ سارے کام مجھے اسی ٹائم میں ایک دو گھنٹوں میں کرنا ہوتا ہے اور بس ابھی برتن شرطن دھ ہوتی ہے ٹائم آپ کا اچھا مینج ہو جائے نا وقت آپ کا اچھا چل رہا ہوتا تو ٹائم اچھا مینج ہو جاتا ہے اور اگر بچوں کے موڈ پر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کے موڈ اچھے ہوتا تو کام آپ کا بڑا سموت نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی فاطمہ کا موڈ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ مجھے مطلب تنگ ہی نہیں کرتی بس اپنا لگی رہتی ہے اور میں اپنے کام آرام سے کر لیتی ہوں بات یہ بھی ہے کہ ساتھ میں اس کے بہنڈ بائی ہوتا تو اس کا موڈ فریش سا رہتا ہے ان کے ساتھ لگی رہتی ہے اگر وہ نہ ہو تو بہتا ہوتا ہوتا ہے وہ اکیلی ہوتے ہیں پھر ہم اسے اٹینشن مانگتی ہے تو بس وہ جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اور جن کے چھوٹے ہوتے ہیں ان بچاروں کے لیے تر مشکل ہوتی ہے اور ساتھ میں اکیلے پھر رہنا مشکل ہوتا ہے اور ہلپر بھی ساتھ نہ ہو تو پھر ہر قسم کے ذمہ داری کپڑے دھونا کپڑے پریرس کرنا بڑتن تو بہت ہی زی ہوتے ہیں میں ساتھ ساتھ بڑتن دھوتی رہتی ہوں میں بڑتنوں کو چھوڑتی نہیں ہوں کہ جمع نہ ہو جائیں کیونکہ بڑتن جمع ہو تو پھر بڑا ہوتا ہے تو بس یہاں پر میرے بڑتن شکر ہے وائنڈ اپ ہو گا تھوڑے ساتھ ہی میں سنگنگ ساف کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں چولا خواہد ساف کروں گی چولے ساف کرنے کے بعد اور پھر باکی جو کام ہوتے ہیں میں ان کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر پونے بانا مجھے مجھے بچوں کو لینے جانا ہوت ہوتے ہیں اچھا جی اب بڑتن دھل گئے ہیں تو اب میں جاؤں گی اپنا چولا ساف کروں گی چولا میرا ساف ہی تھا اتنا گھنٹا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں صبح کے وقت ساف کر لیتی ہوں کہ پھر صاف رہے سارا دن اور رات کے وقت دن میں دو دفتہ چولا ساف ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ رات کو پھر میں اس کے پر گیلہ کپڑا ہی لگا دیتی ہوں یہ نہیں کہ دھوتی نہیں ہے صحیح پروپر طریقے سے اور بس اور چولا چولا بھی ماشاء اللہ میں جلتی جلتی گندہ ہو جاتا ہے چولے چولے کو بھی جلتی گندہ ہونا ہوتا ہے اور بس یہ دیکھیں جی اب میں نے یہاں پر چولا ساف کرنا شاہر پر سپیڈ میں نے پکڑ لی ہے کہ آپ لوگ بھوڑنا ہو جائے اور چولا میرا تدا گ ہی سازتا ہے اور کٹھ میرا تکڑی بھی ساف کر لیتی اور صبح کے بعد باستی بڑا مزہ ہاتا ہے صبح صبح جلتی اٹھ جاؤنا تو بڑا مزہ ہاتا ہے کام بڑا جلتی ختم ہو جاتا ہے صبح 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 اللہ علیہ وسلم بہت جلتی ختم ہوتے ہیں اور بندہ بھی بھی ہوتا ہے اور پھر جب ناشتے کے بعد تو پھر بلکل ہی نین مجھے تو نین دانا شروع ہو جاتی تھی سخت مجھے نین دا آئے تو لیکن آپ نے اپر قابوس رکھنا پڑتا ہے کہ سو نہ جاؤ کہ کام سار بچوں کے دوپیر کو صلاح کا کام کرنے پڑتے ہیں پھر یہ ہے کہ میرے پی ٹویشن کے بچے بھی آ جاتے ہیں تو مجھے پھر یہ ہے کہ اب کام جلدی تھی وائن اپ کریں پہلے دو سمر بریک میں صبح صبح آتی تھے بچے تو میں سارے کام پھر مجھے دوپیر ہو کرنے پڑتے تھے اب شنگوں کہ اب سکول شروع ہو گیا سب کے تو میں بس صبح صبح میری کوشش ہوتی ہے کام کرتا مجھے یہاں پر میں جلدی تھی پانی بھر رہا ہو پہنے کا چلو جلدی تھی کامرہ مغیرہ صاف کر لوں کیونکہ کامرہ تو میں نے بھی صاف نہیں کیا کے اندر وہ سوئی ہوئی ہے تو میں اندر لائٹ وائٹ آن کی تو وہ اٹھ جائے گی تو بس یہ ہاں پر میں سن بھی ہاں دیلی کئی دھولتا ہے دیلی کبھی ایک دن کبھی دوسرا دن لیکن دھولتا ہے دیلی ہے کیونکہ بچے رہے ہوتے ہیں بچوں کا کھلنا ہوتا ہے یہاں پر اور پھر ساتھ میں اٹوشن کے بچے بھی آتے ہیں تو بڑا گھنڈ ڈل ہو جاتا ہے گھر میں اور ویسے بھی گھر میں گھنڈ جلدی تھی ہو جاتا ہے بچوں اتنا میس کر لیتے ہیں بچوں کو سمجھاؤ بھی تو بچے ہیں کھلتے ہیں آپ اس میں اور بس آج کل تو کپی پینسلوں کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں میرے دونوں بچے اور ٹیچر بنی ہوتی ہیں حفظہ اور دوسرا بیٹا بھی کپی پینسل کے ساتھ لگا رہتے ہیں تو بس وہ مجھے دن میں دو دفعہ کمرہ صاف کرنا پڑتا ہے میرے کچھ ہوتی ہے رات کو بھی کمرہ صاف کر کر سو جاؤں کہ صبح ہوتے ہیں صاف ہو لیکن پھر وہی بات ہے کہ بچوں میں گھر رکھیں یہ ہے کہ رات کو میں سارا گھنڈ بند سے میٹ لیتی ہوں جو ان کی ٹوائس وغیرہ سمبھال دیتی ہوں کہ صبح ہوتے ہیں میرے لئے مشکل نہ ہو تو سیند ہمارا ڈیلی کا ڈیلی ہی صاف ہوتا ہے ابھی بس پھر میں نے جلدی تھی آٹا بھی گھنڈا ہے کہ پھر پہنے بارہ مجھے مجھے نکنے ساتھ ساتھ میں نے سبزی کارٹی تھی کہ میں ساتھ میں آج میں سو جی تیالو کی وجیے بنا ہوں اور بس ساتھ ہی میں نے آٹا بھی گھنڈ لیا کہ ہزبن کو میری صبح روٹی کھانی ہوتی ہے گھر کی اور پھر بچے بیٹی میری بھی گھر کی روٹی پسند کرتی ہے تو بس یوں ہی زندگی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اور بس یوں ہی کام میں کہ ختم نہیں ہوتے جاتے ہیں بس ہی سے کاموں کے ساتھ مزے ہیں انسان زیادہ بیٹی نیگٹیوٹی سے بچ جاتے ہیں تو بس یہی میری روٹین ہے روز کی روز کبھی کبھی اس میں کپڑے دھونے والے دن ہو تو پھر اس کام زیادہ میرے پھر دوسرے طرح کی ہو جاتے ہیں پھر سنڈے کو بس ہزبن گھر پر آؤں تب تو پھر کام میری بڑے حسان ہوتے ہیں پھر سنڈے کو میرے ہی ہوتا ہے کہ میجر کلیننگ مطلب ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے میرے گھر کی اور چلیں جی بس آج کا ویلوگ کسی طرح ہے میری ڈیلی کی روٹین یہ ہی ہوتی ہے اور بس اسی طرح میں ویدہ و ہیل پر کام کرتی ہوں ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے کام ہو بھی جاتے ہیں منا چلیں ٹھیک ہے جی آپ کو امید ہے میرا ویلوگ پسند کا اپنا خیال رکھنے کا اللہ حافظ